بعض اہل سنت ہماری ایک کتاب لکھی گئی ہے امام زمان کے بارے میں منتخب الاثر فی احوال الامام الثانی عشر آیت اللہ صافیق البائیگانی قم کے مراجع میں سے ہیں انہوں نے امام زمان کے بارے میں کتاب لکھی ہے منتخب الاثر فی احوال الامام الثانی عشر انڈیا کے ایک سینئر طالب علم نصار جونپوری نے اس کا اردو میں ترجمہ کیا ہے اردو ترجمہ کا نام ہے جمال منتظر یعنی اس زمانے میں امام زمان کی لکھی گئی کتابوں میں بہترین کتابوں میں سے ایک کتاب جمال منتظر ہے جو امام زمان کے بارے میں لکھی گئی ہے انہوں نے کتاب میں لکھا ہے پینسٹھ یا چھیا سٹھ اہل سنت کے پائے کے علماء کرام کا نام لکھا ہے جو امام زمان عجلاللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی ولادت کے قائل ہیں ان میں سے ایک ملاجامی ہے ملاجامی کی کتابیں شیعہ سنی مداریس میں پڑھائی جاتی ہیں وہ عقائد کی نہیں ہیں عربی گرائمر نہو کی کتاب ہے جامی سنی بھی پڑھاتے ہیں شیعہ بھی پڑھاتے ہیں آج کل بعد مداریس میں مطروخ ہو گئی ہے لیکن بڑی مشکل کتاب ہے جامی کو سمجھ کے طالب علم فخر کرتے ہیں کہ مجھے اشارہ جامی سمجھ میں وہ آگئی ہے ملاجامی امام کی ولادت کا قائل ہے وہ لکھتا ہے جب امام مہدی جلاللہ تعالی فرجہ شریف کے وہ ولادت کے لمحات قریب آئے امام حسن عسکری علیہ السلام نے جناب حکیمہ کو بتایا تھا کہ فجر کے قریب قریب اللہ تعالی ہمیں ایک فردد نطا فرمائے گا جناب حکیمہ فرماتی ہیں وہ جیسے جیسے فجر کے لمحات قریب ہوئے میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی گئی امام نے پوشت پیش گوئی کی ہے لیکن مجھے نرگیس میں کوئی ایسے آثار نہیں آتے ولادت سے چند لمحے پہلے خاتون کا بدن جیسا ہوتا پیشا وہ ایسا پیٹ وہ جناب نرگیس خاتون امام مہدی کی مادرگ ارامی کا نہیں ہے میں نے پوچھا فردند پیغمبر مجھے تو ایسی کیفیت نرگیس میں نظر نہیں آتی فرمایا نرگیس حضرت موسیٰ کی ماں کی طرح ہے قدرت نے اس راز الہی کو چھپا رکھا ہے تاکہ لوگوں کو پتا نہ چلے میں نے کہا فردند پیغمبر فضل کی آذان ہونے والی ہے ابھی تک کوئی خوشخبری نہیں آئی امام نے فرمایا وہ امام سے اظہار نہیں کیا دل ہی دل میں خیال آیا آذان ہونے والی ہے اور ابھی تک وہ نرگیس اپنے معمول کے مطابق گھر میں رہ رہی ہے جیسے ہی میرا دل میں خیال آیا پھجرک کے اندر سے امام حسن عسکری کی آواز آئی کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے وہ سعادت کے لمحات بہت قریب ہیں میں قریب گئی جناب نرگیس کے پاس بیٹھ کے میں نے معوضتین قلعوض برب الفلق قلعوض برب الناس آیت القرسی سورہ قدر کی میں نے تلاوت کی اور میں سن رہی تھی کہ نرجس کے شکم پاک سے ان آیات کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی جن کی میں تلاوت کر رہی تھی یہ سب نے اللہم صلی اللہ محمد و علم محمد یہ سب نے مریم نے ولادت کے بعد کہا تھا مجھے اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کے بھیجا ہے وہ شیرخار نے ولادت کے بعد حضرت یوسف کی افت اور پاک دامانی کی گواہی دی تھی یہی فرق ہے مہدی اور حضرت عیسیٰ میں مہدی مادر گرامی کی پیٹ میں بیٹھ کی قرآنی آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور اس سب نے مریم ولادت کے بعد کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جب مہدی موعود تشریف لائیں گے آپ امامت کے فرائض انجام دیں گے اور اس سب نے مریم مختدی کے طور پر پیچھے کھڑے ہو کے نماغ پڑھیں گے موسیقی موسیقی موسیقی